ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن پر کلک کرنے تاکہ آپ ہمارے نئی آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے یہ کڑائی بہت زیادہ مزے کی بنتی اور مجھے بہت زیادہ پسند اس کے لئے میں چاہیے ایک کلو چکن دو ادت پیاس چار ادت ٹیماٹر لیمون باریک کٹھی ہوئی ادرک چار سے پانچ کٹھی ہوئی سبزمیٹ اور دنیا تو پہلے ہم کڑائی کو گرم کریں گے اس میں تیل ہم نے زیادہ ڈالنا ہے جب تیل گرم ہو جائے تو اس میں چکن ڈالیں گے آپ لوگ بھی اسی تیرا کڑائی بنایا ہے بہت زیادہ مزے دار بنتی ہے تقریباً اس کو پانچ سے چھ مینٹ تک پھرائی کرنا ہے جب چکن ہلکا سا براؤن ہو جائے تو اس سے چیل نکال لیں گے اس میں دو چمچ ادرک لیسن کا پیس ڈالیں گے ساتھ ہی پیانس ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے دو منٹ بار تیماترہ ریٹ کریں گے دو منٹ بار تیماترہ ریٹ کریں گے اور کڑائی کو ڈک دیں گے چار منٹ بار ڈکھن کو ٹھائیں گے ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے یہ ریکھیں کہ تیماتر کتنی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اس میں ہم زادہ مسالوں کا استعمال بھی نہیں کریں گے اب اس میں ہم نمک کٹیو لال میچ اور ایک چمچ سوخہ دنیا پاوڈر ڈالیں گے ان مسالوں کو چکن میں اچھی طرح سے مکس کریں گے آخر میں ایک چمچ کالی میچ کا پاوڈر ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارہ کلر ہے ماشاءاللہ اب کڑائی میں گارنیشن کرتے ہیں گارنیشن کے لئے سبز میچے ادرک اور دنیا اور ساتھی لیمو ایٹ کریں گے لیجے ہماری چکن کڑائی تیار ہو چکی ہے اگر آپ کر اس پیچھے لگے ہو تو ہمیں چنل کو دلزہ شیئر کیجئے لائکے سبسکرائب کیجئے اپنا ڈیسیاں خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دوستو موسیقی موسیقی